نمازکار دوستو سواگتے ایک بار پھر سے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل مستری فیکٹس پر امید ہے آپ سب ایک دم ٹلیک ہوں گے جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل پر آپ کو فیکٹس اینڈ مستریس سے بھرپور ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہوں گی تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ٹریس کریں تاکہ آپ کو سبھی نوٹفیکیشن سمیہ پر ملتی رہے کتابوں میں آپ نے کئی رہنسے میں کہانیوں کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا اور ساتھ ہی کئی کالپنیک ڈراؤنی فلمیں بھی ضرور دیکھوں گی لیکن دوستو اتحاس میں کئی ایسی گھٹنائیں گھٹ چکی ہیں جو کی ہورر فلموں اور کتابوں میں کئی زیادہ ڈراؤنی اور ہوش اڑا دینے والی ہیں اس لیے آج ہم آپ کے لیے ایسی کچھ اتحاسک تتہ رہنسے میں گھٹناؤں کا ذکر لے کر آئے ہیں جو کسی کی بھی راتوں کی نیند اڑا دینے کے لیے کافی ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو کافی رومانشک ہونے والی ہے اسے انتے تک ضرور دیکھئے گا لوگوں کا ایسی کہانیوں میں کافی انٹرسٹ ہوتا ہے ہماری یہ ویڈیو آج انہی خاص لوگوں کے لیے ہے آئیے جانتے ہیں کہ کونسی باتیں آپ کو آج ایک رومانشک منج پر لے جانے والی ہیں نمبر ایک ایک سیریل کلر کی وائس ریکارڈنگ جی ہاں دوستو سننے میں اٹپٹا ضرور ہے مگر یہ ایک فیکٹ ہے یہ وائس ریکارڈنگ اس سیریل کلر نے بھیجی تھی جس نے تب تک اپ روکس پچاس ریپ اور تقریباً بارہ سے زیادہ لوگوں کا مدر کیا تھا اس وائس ریکارڈنگ کرنے والے کلر کو اور ایسٹ ایریا ریپسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس ایک وائس ریکارڈنگ میں یہ کلر ایک ویکٹم کو مارنے کے بارے میں اپنے بانائے پلین کی بات کر رہا ہے اور اس سے کال کو لاؤ انفورسمنٹ کے اوفیشیلز نے ریکارڈ کیا تھا حالانکہ اب تک اس کلر کا کچھ پتا نہیں لگ پایا ہے اور یہ وائس ریکارڈنگ ہمارے تحاس میں ایک مسٹری ہی ہے نمبر دو سٹیشن نائٹ کلب فائر کی گھٹنا امریکہ کے روڈ آئیلینڈ کے ایک سٹیشن نائٹ کلب میں بیس فروری دوہزار تین کو آگ لگ گئی تھی جو کہ اس سمیہ سے لے کر آج تک کافی چرچت وشہ رہا ہے دوستو جب یہ آگ لگی تن نائٹ کلب میں ایک راک کونسٹ چل رہا تھا ایسا کہا گیا ہے کہ اس پورے کلب کو آگ میں جھلسنے میں کیول پانچ ہی منٹ لگے تھے اور سارا کلب راک بن گیا تھا امریکہ کی اس بڑی درگھٹنا میں لگ بھگ سو لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اور قریب دوستو تیس لوگ گھائل ہو گئے تھے ابھی تک یہ ایک رہیسے ہے کہ آخر اتنی جلدی آگ کلب میں لگی کیسے اور پانچ منٹ میں ہی تباہ ہونے والے نائٹ کلب میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے امریکہ میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے نہ ایک چوکہ دینے والی بات اور اس رہیسے کو ابھی تک کوئی بھی سلجھا نہیں پایا ہے نمبر تین انتالیس لوگوں نے کی ایک ساتھ سو سائٹ کہا جاتا ہے انیس سو ستانوے میں امریکہ میں ہیونز گیٹ کلٹ نام کا ایک دھارمک آندولن چل رہا تھا جس میں وہاں انتالیس لوگوں نے اکھٹے ایک ہی گھر میں آتمہتیا کر لی ایسا کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو اس دھارمک آندولن میں یہ بھرم تھا کہ ایسا کرنے سے ان سب کی آتمائیں انترکش یان میں سوار ہو کر کومیٹ ہیل باپ نامک دھوم کےتو کے پیچھے جائیں گی اپنی آتمہتیا کے لیے انہوں نے کافی اچھے سے تیاری کی جیسے کہ سب سے پہلے ان سب نے کالے رنگ کے کپڑے تتھا نئے شوز پہنے پھر پینے کے لیے ووٹکا میں مرگی کی دوا اور ایپل ساؤس ملائے اور ساتھی انہوں نے اپنے سر کو پلاسٹک بیک سے کور کر لیا انہوں نے اپنی اس آتمہتیا کو انجام دینے کے لیے تین دن رکھے پہلے دن کچھ پندرہ لوگوں نے اپنی جان دی اگلے دن پندرہ لوگوں نے اپنی جان دی اور آخر میں تیسرے دن باقی بچے نو سادسیوں نے ٹھیک اسی طرح سے اپنے سوسائیٹ کو انجام دیا دوستو اب یہ ان لوگوں کا بھرم تھا کہ وہ انترکش میں جائیں گے یا پھر وہ گئے اس بارے میں کچھ پتا لگایا نہیں جا سکتا ہے اور یہ دنیا کو سنانے لائک ایک میسٹری بن گئی ہے نمبر چار روس میں آگ کا بڑا دھماکہ شاید آپ اسٹونی ٹنگسکا ریور کے بارے میں جانتے ہوں گے مگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس ندی کے پاس تیس جون انیس سو آٹھ کو ایک ایسا بڑا دھماکہ ہوا اس دھماکے میں اس ندی کے آس پاس میں جو دو ہزار ورگ علاقے میں جنگل پھیلا ہوا ہے اس پورے جنگل کو ہی تہہس نہہس کر دیا اور اس آگ کی لپیٹ میں اس جنگل کے تقریباً آٹھ کروڑ پیڑ تباہ ہو گئے اور دوستو یہ دھماکہ روس کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک اتنا بڑا تھا جس نے پوری دھرتی کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس دھماکے کا ہونا تتھا جنگل میں آگ لگنا ایک میسٹری ہے جو ابھی تک سلج نہیں پائی ہے نمبر پانچ کل نو سکائی ہائیکرز کی ایک ساتھ موت کا رہنس دوستو آج کی ویڈیو کی رہیسے میں گھٹنا ہے فروری 1969 کی جب روس کے یورال پروت کے نورت پارٹ میں کل نو سکائی ہائیکرز کی ڈیڈ بوڈیز ایک ساتھ پائی گئے اس سب کے بارے میں بہت سی چھانبین کی گئی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ سب کے سب ایک ساتھ مارے گئے مگر صحیح وجہ آج تک پتا نہیں چل پائی ہے دوستو اس سب کے بارے میں سوویت کرمینل انویسٹگیشن دوارہ بھی کافی دیر تک جانچ کی گئی اور اس سے جانچ میں یہ ریزلٹ نکالا گیا کہ شاید ان سب کی موت کسی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہوئی ہوگی اس بات پر وشواس کر بھی لیا گیا مگر کچھ ریسرچرز آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے کہ ایسا ہوا ہوگا حالانکہ اس مسٹری کو سلجھانا ابھی تک ممکن نہیں ہو پائے دوستو کورونا آنے کے بعد اپیڈیمک کا نام تو تنجانیہ میں آئی جس میں ایک بارڈنگ اسکول میں تین لڑکیاں اچانک اتنا ہسنے لگی کہ چاہ کر بھی ان کی ہزی نہیں رکھ پائیں اس کے بعد دیرے دیرے یہ ہسنے والی سمسیا وہاں کے کل پچھانوے چھاتروں میں پھیل گئی یہ سمسیا اتنی بڑھ گئی کہ وہاں کا وہ اسکول بند کرنا بڑا اور بچوں کو ان کے گھر بھیج دیا گیا دیرے دیرے اس بیماری نے پاس کے گاؤں میں بھی قبضہ کیا اور وہاں پر بھی لوگ بینہ باد کے لگاتار ہسنے لگے یہ بیماری اتنی خطرناک ہو گئے کہ کل اٹھارہ مہینے کے بعد اس بیماری سے پیڈیت لوگ مر گئے تھے کافی ریسرچ کے بعد اس بیماری کو ہائسٹیریا کا نام دیا گیا اور یہ بھی مانا گیا کہ یہ بیماری سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے حالانکہ اس کا علاج ابھی تک نہیں مل پایا ہے نمبر ساتھ عجیب و گریب لائٹ والا بیمار یہ رہیسرہ 13 مارچ 1997 کا جب ایریزونا کے فنکس شہر کے لوگوں نے آسمان میں ایک اسٹرینج ویمار دیکھا جو کی کالے رنگ کا تھا اور وی شیپ میں تھا اور اس میں پانچ لائٹ جلی دکھ رہی تھی دیکھنے والوں نے بتایا کہ یہ ویمار کی لائٹ ایک اسٹرینج پیٹن میں چلتی تھی پھر کچھ دیر بعد وہ دکھنا بند ہو گیا جیسے کی گائے بھی ہو گیا ہو جاج کے بعد یہ انمان لگایا گیا کہ وہ شاید ایک یوے فو تھا اور وہ ویمان ایلینز کا تھا مگر اس رہیسرے کی پشتی آج بھی نہیں ہوئی ہے نمبر آٹھ گلوریا ریمیریز نام کی لیڈی کی مرتیو گلوریا ریمیریز کالیفونیا کی ایک لیڈی ہے جسے ٹاکسک لیڈی کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے اس لیڈی کو سروائیکل کینسر تھا اس لیے اسے انیس فروری 1994 کو جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا جس سمیں انہیں ایڈمٹ کیا گیا تب وہاں موجود سٹاف نے نوٹس کیا کہ ان کی دھڑکنیں کافی تیز ہیں اور ان کے شریر بھی تیلی ہو چکا ہے اور ان کے موہ میں سے لیسن جیسی سمیل آ رہی ہے جب بلڈ ٹیسٹ کیا گیا تب پایا گیا کہ بلڈ میں عجیب طرح کے کند تیر رہے ہیں اسی سمیں سٹاف میں کوئی ایک بیمار ہوا اور اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی مگر گلوریا کا اراج جاری رہا لیکن اس دوران کل تیس لوگ بیمار پڑ گئے جس میں سے کئی ایڈمٹ ہوئے اور کئی مر گئے جو مرے لوگ تھے ان کی موت کا کارن کڈنی فیلیر بتایا گیا بہت ریسرچ کے بعد بھی پتا نہیں لگایا گیا کہ گلوریا کو کیا بیماری اور کیوں اس کے آس پاس کے لوگ بیمار ہوئے دوستو یہ تھے آج کے ویڈیو کے کچھ میسٹری فیکٹس امید ہے آپ کو کافی مزا آیا ہوگا ایسی امیزنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ سے ملاقات ہوگی ہماری ایسی ہی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بابائے